باقی کافی ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے جمعہ بزار کو وزٹ کیا ہے تو پرائیسز کی اگر میں بات کروں تو ہر بندے نے ہی کوشش کی اگر وہ اس کے پاس گاڑی دس لاکھ سے نیچے ہے تو اس نے بھی اپنی گاڑیوں کے جو ریٹس ہیں وہ دس لاکھ کے قریب قریب پہنچا دی ہیں چھوٹی گاڑیاں آپ لوگوں کو وہ بھی کم از کم آپ کا مطلب بجٹ دس لاکھ تک ہو تو آپ کو کوئی گاڑی چھوٹی سمجھ میں آئے گی نہیں تو آپ لوگوں کو گاڑی لینے کی سوچ بھی نہیں سکتے سے ظاہر ہے تین لاکھ کا اس ٹائم ورسائیکل بیک رہا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈیل ویلز امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں کہ آج ہم لوگ موجود ہیں جمعہ بزار ہٹیاں کے اندر جو کہ کامرا شہر کے بلکل قریب لگتا ہے مینگ ڈیوٹی روڈ کی اوپر ہی آئیے گاڑیوں کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا کوئی بھی سٹیپ نسمت کی دائی کی سینٹرو موجود ہے جی دو ہزار موڈل ہے گاڑی کا اور گرین کلر ہے گاڑی کا اسلام آباز کی ریجسٹرڈ ہے سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کا فرنٹ دیکھ لیں تو آفٹر مارکٹ شاوڑ ہوئی ہوئی ہے گاڑی سب سے پہلے بانٹ کے اندر سے کنڈیشن آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی اگر انجن بے کی بات کی جائے تو انجن بے کافی گندہ ہوا ہوا ہے لیکن کنڈیشن بائز گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے کیسی وغیرہ گاڑی کا چالو ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری انسٹارڈ ہے گاڑی کے اندر فرنٹ آپ لوگ دیکھ لیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے سکرین کی بات کی جائے سکرین کی کنڈیشن دیکھ لیں کوئی کریک وغیرہ اس کے پر موجود نہیں ہے باقی اسی طرح سے گاڑی کی آوٹر باڈی لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں الائرمز انسٹالڈ ہیں اور ٹائرز جن سے وہ نورمل ہیں باقی آپ لوگوں گاڑی کا انٹیریئر اندر سے بتا دوں تو ٹھیک ہے کچھ گندہ ہوا ہوئے باقی ڈیمیج نہیں ہے آورال اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اسی طرح سے گاڑی کے آپ لوگ دورز دیکھ لیں تو سیل اس کی مس ہے بٹ ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے اسی طرح سے اگر پلر کی بات کیجئے پلر اندر سے دیکھ لیں اسی طرح سے بیک سے ایک لوگ آپ لوگوں گاڑی کی بتا دیتے ہیں اندر سے تو سیڈز کی کنڈیشن بھی نورمل ہے چھات بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں وہ بھی کچھ خاص کنڈیشن نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اسی طرح سے بیک پر آ جائیں تو یہ اولڈ موڈل ہے اس کی لائٹس اوپر ہوتی تھی اس کے بعد جو موڈلز آئیں اس میں اس کی لائٹس پر نیچے آگی تھی وہ زیادہ اس سے خوبصورت ہے اور اسی طرح سے لیفٹ سائٹ پر آ جائیں تو یہ بھی ساری شاورڈ ہوئی ہوئی ہے باقی آپ لوگوں کو سیڈز وغیرہ بتا دیتا ہوں گاڑی کی تو دروازے کی سیل بلکل کمپلیٹ ہے اور پلر بھی جانرل کنڈیشن میں اندر ہے اور اگر بات کیجئے ٹائرز کی تو ٹائرز ویک ہیں بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے ٹائرز کی تو آئیے آنر سے گاڑی کی ڈیمانڈ پوچھ لیتے ہیں سر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں گاڑی کی اٹھ سو چھپن سوزوکی آلٹو موجود ہے جی دوزار سات کا موڈل ہے اور اسلام آباد کی ریجسٹر ہے کلر آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا تو آپ لوگ سب سے پہلے گاڑی کا فرانٹ دیکھ لیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہیں اوورال بمپر بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے بانٹ کی بات کیجئے بانٹ بھی ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں ہے ڈینٹ سکریچ موجود نہیں ہے کریک سکرین کو پر کسی قسم کا موجود نہیں ہے باقی چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں تو آئیے گاڑی کا بانٹ کھول کے آپ لوگ اندر سے بتا جاتے ہیں کنڈیشن تو فرانٹ سیل گاڑی کی ٹھیک ہے بانٹ اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی اگر انجن بے کی بات کیجئے انجن بے کی آپ اوورال کنڈیشن دیکھ لیں تو کوئی مین ہیٹنی ہوئے لیڈ ایسیڈ بیٹری انسٹرال ہے ایسی گاڑی کا ورکنگ کے اندر ہے اور انجر وائز بھائی کیا کنڈیشن ہے اس کی اور چلو ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ایسی اور سی این جی پیٹرول ہر چیز گاڑی کی اوکی ہے باقی آپ لوگ گاڑی کی باہر سے اپلک بتا دوں تو باڈی وائز آپ لوگ گاڑی کنڈیشن دیکھ لیں آفٹر مارکٹ شاہوڑ ہوئی ہے بٹ اچھی کنڈیشن میں ہے اسی طرح سے ٹرنک آپ لوگ دیکھ لیں لائٹس بیک والی دیکھ لیں اچھی کنڈیشن میں ہے آپ لوگوں ٹرنک کی سیز بتا دوں اندر سے تو وہ بھی کمپلیٹ ہے باقی اسی طرح سے سپیکرز گاڑی کے اندر آفٹر مارکٹ انسٹارڈ ہے اور کمپنی فیٹیڈ سی این جی گاڑی میں موجود ہے لیفٹ سائیڈ پہ آ جائیں گاڑی کی تو یہ سائیڈ بھی گاڑی کی اوورالوکی ہے باقی ایک سکریچ بیک ڈور کے اوپر موجود ہے اگر سیز کی بات کیجئے سیز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سیز بالکل کمپلیٹ ہے باقی آپ لوگ سیڈ سی بھی کنڈیشن اندر سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ صاف ہے اس طرح گاڑی اندر سے بھی ڈیشپورٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہے میجر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور سیز میں گاڑی بالکل کمپلیٹ ہے بھجن کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے لیے سات ستر کمی بیشی ہو جائے گی کتنی ایک ہو جائے گی ٹھیک ہے موقع کی بات کنٹیک نمبر شیئر کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نسان سنی موجود ہے نائنٹین ایٹی تھری کا موڈل ہے تراسی موڈل نسان سنی موجود ہے راول پنڈی کی ریجسٹر ہے ہے آپ لوگ سب سے پہلے گاڑی کی آؤٹ لوگ دیکھ لیں تو موسلی جونسا ہے چھت پلر اور ڈگی جونسا ہے وہ گاڑی کے جینون پینٹ کے اندر ہے آپ لوگوں کو بظاہر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ دیکھ لیں گاڑی کا بانٹ و غیرہ جینون ہے چھت بھی اچھی کنڈیشن میں ہے سکرین کی بات کی جائے کسی قسم کا کریک نہیں ہے باقی آپ لوگوں سب سے پہلے گاڑی کی آؤٹ لوگ بتا دوں تو اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور فریش لوگ دے رہی ہے گاڑی بیک سے بھی آگر بات کیجئے لائٹس کی کنڈیشن اچھی ہے بمپرز گاڑی کے اندر نیو سٹارڈ ہے باقی آپ لوگوں کو لیفٹ سائیڈ سے بھی گاڑی کی کنڈیشن بتا دیتا ہوں تو کنڈیشن وائز گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی کوئی سیز آپ لوگوں وہ تھوڑی سی بتا دیتے ہیں ظاہر ایٹی تھری کا موڈر سیز گاڑی کی گھوم ہو جاتی ہیں مس ہو جاتی ہیں باقی آپ لوگوں گاڑی کا فرانٹ بھی بتا دیتے ہیں تو گاڑی کے فرانٹ کے اگر بات کیجئے باونٹ اچھی کنڈیشن میں ہے نون ایکسیڈنٹڈ ہے فرانٹ سیل گاڑی کی کمپلیٹ ہے کسی قسم کی ہٹ نہیں ہے فرانٹ سے گاڑی اور ماشاءاللہ گاڑی کا انجن وی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے کہیں سے ریپیر نہیں ہوا ہوا اور بلکل جینون کنڈیشن کے اندر ہے آپ لوگ چاہے فرانٹ پٹی دیکھ لیں اسی طرح شاکس ماؤنٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ بھی بلکل جینون ہے اور تیرہ سو سی سی گاڑی میں جو جینون انجن آتا ہے وہ ہی سٹارڈ ہے سی این جی گاڑی میں سٹارڈ ہے لیڈ آسٹ بیٹری گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور اوورال فرانٹ گاڑی کا اچھی کنڈیشن میں ہے تو آئیے گاڑی کا باقی انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں تو ڈور کی کنڈیشن دیکھ لیں تو ڈیش بورڈ گزارا ہے بہت اچھی کنڈیشن بھی نہیں ہے اور بہت بری بھی نہیں ہے نارمل کنڈیشن میں ہے اسی طرح سے گاڑی کی آپ لوگوں نے ٹرنک بھی اندر سے بتا دوں ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی کا ٹرنک آئیے آنر سے ڈیمانڈ وغیرہ پتہ کر لیتے ہیں سر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے چار لاغ روپے چار لاغ روپے زیادہ نہیں ہے کنڈیشن کے ساتھ چھیک ہے کچھ کمی پیشی ہو جائے گی موکے پر چھیک ہے کنٹیک نمبر اپنا بول دیں 0301 0301 0301 0301 0301 744 744 اللوکیشن کہاں کی آپ کی واک اینڈ واک اینڈ کی ان کی لوکیشن ہے جی اور راول پنڈی کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے یہ ایک سبسکرائبر ہی ملے ہیں ملنے پر انہوں نے بتایا جی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مجھے بہت کافی کوشی ہوئی ہے تو چلی ان کی گاڑی کی بھی ویڈیو بناتے ہیں 2006 کا موڈل ہے سزوکی کلٹس ہے ساتھ کی ریجسٹرڈ ہے راول پنڈی کی ریجسٹرڈ ہے گاڑی فرانٹ آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور فریش لوگ دے رہی ہے گاڑی کا کلر آپ لوگ دیکھ لیں بلکل فیڈ نہیں ہے لش کنڈیشن کے اندر ہے آئیے گاڑی کا بانٹ آپ لوگوں کو اندر سے بتا دیتے ہیں سو ویورز اسی طرح سے گاڑی کے آپ لوگوں سب سے پہلے بانٹ بتا دوں سیز میں بلکل کمپلیٹ ہے بانٹ ماشاءاللہ اندر سے بھی اسی طرح شاہن دے رہے ہیں جیسے باہر سے ہے اسی طرح سے گاڑی کے انجن بے پہ آجیں ماشاءاللہ گاڑی کے انجن بے بلکل فریش لوگ کے اندر ہے آپ لوگ ڈرائیونگ سائٹ کا شاک ماؤنٹ دیکھ لیں بلکل جینون کنڈیشن میں ہے اسی طرح سے لیفٹ سائٹ کا بھی شاک ماؤنٹ بلکل جینون ہے اور لیڈ ایسٹ بیٹری گاڑی کے انسٹرالڈ ہے اسی ورکنگ کے اندر ہے انجن بھی اچھی کنڈیشن میں ہے فرانٹ پٹی کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں تو بلکل کسی قسم کی ریپیر نہیں ہوئی اور اگر اس کارنر کی بات کی جائے تو اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کلم لگی ہوئی ہے بکایا آورال اندر سے گاڑی بلکل جینون اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو اسی طرح سے آج جاتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی کو بہت ہی خوبصورت الائرمز لگیں ہوئے اور ٹائرز کی کنڈیشن ایٹی فائف تو نائیٹی پرسنٹ ٹائرز کی کنڈیشن ہے آپ لوگ گاڑی خریدتے وقت اس ٹائم ٹائرز کو بھی ذہن میں رکھا کریں کیونکہ صرف ٹائرز جو ان سے ہیں وہ تیس سے چالیس ہزار پر کاسٹ کر جاتے ہیں اگر آپ لوگ گاڑی خرید کے لگوائیں اگر آپ لوگ سکرین کی بات کریں تو سکرین کے اوپر ایک کریک موجود ہے بٹ اوورال گاڑی کی سکرین اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی آپ لوگوں کو ڈرائیونگ سائٹ کنڈیشن بتا دوں دورز وغیرہ کی تو کوئی ڈینٹ سکرائچ مجر موجود نہیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آپ کو لوگوں کو ٹرنک کی اندر سے کنڈیشن بتا دوں تو سیز وغیرہ بالکل کمپلیٹ ہیں بیک والی اور سی این جی کمپنی فیٹڈ انسٹارڈ ہے گاڑی کے اندر بیک پہ دو سپیکرز بھی گاڑی میں لگے ہوئے ہیں اور لائٹس کی بات کیجئے تو لائٹس بھی بالکل فریش ہیں بمپر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے چھت کی بات کیجئے اس کے اوپر بھی کوئی میجر ڈینٹ سکرائچ موجود نہیں ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے لیفٹ سائٹ پہ آجیں تو لیفٹ سائٹ بھی گاڑی کی بالکل کلیر ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اگر سیز کی بات کیجئے آپ لوگ سیز دیکھ لیں بلکل کمپلیٹ ہے اور ڈور کارڈ بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی آپ لوگوں گاڑی کا ڈیشپورٹ بتا دوں کسی قسم کا ڈیمج نہیں ہے گاڑی بلکل گھر کے استعمال کی ہے ساف ستری کنڈیشن میں ہے سیٹس آپ لوگ دیکھ لیں تو سیٹس بھی گاڑی گاڑی کی بالکل ساف ستری کنڈیشن میں ہے گاڑی انٹیریر کا اچھا ہے دوزار چھے کا موڈل ہے اور ساتھ کی ریجسٹرڈ ہے آئیے آنر سے ڈیمانڈ بغیرہ پتہ کر لیتے ہیں تو سارڈ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آٹھ لاک آٹھ لاک روپے زیرو تری زیرو وان فائیب سیمن فائیب سیمن ٹو زیرو ٹو زیرو فور ڈبل فائیب فور ڈبل فائیب لکیشن کان کی آپ کی کامرا کامرا کی ان کی لوکیشن ہے ماشاءاللہ گاڑی باہر سے بہت اچھی لوگ دے رہی اچھی کنڈیشن میں ہے سیزلوں میں بلکل کمپلیٹ ہے جس بھائی کو پسند آئے وہ ان سے ڈریک کنٹیکٹ کر سکتا ہے کامرا کی ان کی لوکیشن نائنٹی تھری کا موڈل ہے سزوکی مارگلہ اسلامباد لاہور کی ریجسٹرڈ ہے گاڑی نائنٹی تھری کا موڈل ہے نائنٹی فور کی ریجسٹرڈ ہے آپ لوگ سب سے پہلے گاڑی کی آؤٹلوک دیکھ لیں فرانٹ گاڑی کا ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لائٹس بالکل کسی کسی کوئی ڈیمیج نہیں ہے بمپر آفٹر مارکیٹ پینٹ ہوا ہوئے لیکن اچھی کنڈیشن میں ہے بانٹ کی بات کیجئے آفٹر مارکیٹ پینٹڈ ہے بھٹ اس کے اوپر کسی 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 کا کوئی ڈینٹس کریچ میجر موجود نہیں ہے اندر سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے انجن بے کی کنڈیشن بتا دوں تو ماشاءاللہ بانٹ گاڑی کا بلکل صاف ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اور انجن بے کی بات کیجئے تو آپ لوگ شاک ماؤنٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں فرانٹ پٹی گاڑی کی بلکل سیدھی ہے کوئی اس کے اوپر ریپیرنگ نہیں ہوئی لیڈ ایسٹ بیٹری گاڑی میں انسٹرال ہے انجن اچھی کنڈیشن میں ہے ایسی کا سامان وجود ہے بٹ ایسی ورکنگ کے اندر نہیں ہے اگر سکرین کی بات کیجئے سکرین کے اوپر کسی کسی کسیوں کا کوئی ڈیمیج نہیں ہے اچھات بھی اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی کا باقی آپ لوگوں گاڑی کی آؤٹ پر لوگ سب سے پہلے باڈی کی بتا دوں تو لیٹ سائیڈ آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں آفٹر مارکٹ پینٹ ہوئی ہوئی ہے ویٹ پوٹین بٹ اچھی کنڈیشن میں ہے آپ لوگوں کو اسی طرح سے گاڑی کی بیگ پر آجائیں تو بیگ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے گاڑی کی درائیونگ سائٹ بھی دیکھ لیں تو آفٹر مارکٹ یہ بھی پینٹ ہوئی ہوئی ہے باقی آپ لوگوں گاڑی کا انٹیریر اندر سے بتا دوں تو ٹھیک ہے کنڈیشن وائز نورمل ہے سی این جی گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے باقی اگر ٹائرز کی بات کیجئے گاڑی کے اندر الائرمز موجود ہیں اور ٹائرز کی کنڈیشن ففٹی پرسنٹ فورٹی فائیو تو ففٹی پرسنٹ تو آئیے آنر سے ڈیمانڈ وغیرہ پوچھ رہے تھے ساری ڈیمانڈ کیا کرے ہیں یہ چار نوے چار نوے کمی پیشی ہو جائے گی اس پر تھوڑی گوڑ موکھے کی کوئی آتا ہے کونٹیک نمبر شیئر کر دیں 03513 035 گونڈل منڈی گونڈل منڈی ٹیوٹا کرولا جیل آئی موجود ہے 2011 کا موڈل ہے اور فیس اپ لفٹوالہ موڈل ہے جو لاست میں آئی تھا 2011 کے اور بلو کلر ہے گاڑی کا آپ لوگ گاڑی کا سب سے پہلے فرانٹ دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہیں ڈیمیج نہیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور بمپر کی بات کیجئے وہ بھی ٹھیک ہے فاغ لیمز انسٹارڈ ہیں باقی بانٹ اگر بات کیجئے بانٹ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے نو دینڈ نو سکریچ کے ساتھ اور سکرین کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی کریک موجود نہیں ہے باقی آپ لوگ گاڑی کا چھت فرنٹ سے دیکھ لیں تو صاف ہے بالکل آئیے بانٹ کی آپ لوگوں کو اندر سے سیز وغیرہ بتا دیتے ہیں تو بانٹ کی فرنٹ سیز دیکھ لیں بالکل کمپلیٹ ہے بانٹ گاڑی کا جینون اچھی کنڈیشن میں ہے باقی انجن بے کی بات کیجئے تو انجن بے کی اوپرال لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیڈ ایسٹ بیٹری بالکل نیو انسٹارڈ ہے گاڑی کے اندر باقی آپ لوگوں کو قریب سے گاڑی کے شاک ماؤنٹ کی کنڈیشن بتا دیتا ہوں اے بی ایس گاڑی کا ورکنگ میں ہے اے سی بھی ورکنگ میں ہے اسی طرح سے آجائیں گاڑی کی ڈرائیونگ سائٹ کی جانے تو سادے ویل کپس گاڑی کے اوپر انسٹارڈ ہیں اور ٹائرز کی بات کیجئے تو ٹائرز کی کنڈیشن بہت اچھی بھی نہیں ہے باقی آپ لوگوں گاڑی کی سائٹ لوگ بتا دوں تو کلیر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ڈور کی سیز آپ لوگوں کو بتا دیں پرنٹ ڈور کی بلکل کمپلیٹ ہے اندر سے انٹیریر آپ لوگوں کو بتا دوں تو انٹیریر آپ لوگ گاڑی کے اندر سے دیکھ لیں آفٹر مارکیٹ اس کا سٹیرنگ بھی چینج ہوا ہے اس کے پر کنٹرولز وغیرہ موجود ہیں انڈرائیڈ گاڑی کے اندر انسٹالڈ کی گئی ہے ڈیش بورڈ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل کلیر ہے ڈیمیج نہیں ہے بلکل کسی قسم کا سیٹس کی بات کی جائے سیٹس بھی اوریجنل فیبریکیشن کے ساتھ موجود ہیں اور صاف ہیں گاڑی کی سیٹس باقی ریکزین پوشنگ گاڑی کے اندر ہوئی ہوئی ہے پلر گاڑی کا جینون ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے دوزار گیانا کا موڈل ہے جیل آئی ہے بیک ڈور کی سیل دیکھ لیں ڈور کارڈز کی کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ بھی اچھی ہے اندر سے سیٹس بیک والی دیکھ لیں وہ بھی صاف ستری اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اس کے لئے سے گاڑی کی بیک کے اوپر آ جائیں تو ٹرانک کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ڈینٹس کریج موجود نہیں ہے لائٹس کی کنڈیشن اچھی ہے فیڈ نہیں ہوئی بمپر بھی گاڑی کا ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آفٹر مارکٹ پینٹ ہوا ہوئے باقی آپ لوگوں گاڑی کا فارش اندر سے بتا دوں سپیر ویل کی کنڈیشن دیکھ لیں اور فارش بھی بالکل کسی قسم کا رسٹیڈ نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اسے دن سے گاڑی کی لیفٹ سائٹ پہ آج ہیں تو یہ بھی بالکل کلیر ہے کسی قسم کا میجر کوئی ڈینٹس کریج موجود نہیں ہے باقی پینٹڈ ہوئی ہوئی ہے گاڑی کچھ پیس گاڑی کے پینٹ ہوئے ہوئے ہیں باقی دورز یہاں سے سیل دیکھ لیں تو یہ سیل یہاں سے تھوڑی سی گاڑی کی ڈیمیج ہے آفٹر مارکٹ بنی ہوئی ہے اور اندر سے پیلر کی کنڈیشن دیکھ لیں باقی رہ گیا گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کی بھی سیزہ آپ نے وہ بتا دیتے ہیں سویورز آئے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ ہوگی رہا ہے اندر سے پوچھ لیتے ہیں سب ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں انیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کمی پیشی ہو جائے گی اس میں کچھ کمی پیشی ہو جائے گی موکے کی بات اچھی گی کنٹیک نمبر شیئر کر دیں اپنا 0-312 94 98 96 حضروں کی ان کی لوکیشن ہے ماشاءاللہ گاڑی صاف ہے اچھی کنڈیشن میں نائنٹی فور مارڈل کی سزوکی مارگلہ ہے لاہور کی ریجسٹرڈ ہے سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کی آؤٹلوک دیکھ لیں فرنٹ دیکھ لیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اسطر گاڑی کا نظر آ رہا ہے پینٹ گاڑی کا اڑا ہوئے ازادہ تر جگہ سے باقی بکول آنر تو گاڑی جنون ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی آپ لوگوں کو انجن بے کی کنڈیشن بتا دوں اوورال کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں سب سے پہلے سینجی کیٹ انسٹالڈ ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری انسٹالڈ ہے انجن بھی اچھی کنڈیشن کے اندر لگ رہا ہے باقی آپ لوگوں قریب سے بتا دیتے ہیں فرنٹ پٹی کی کنڈیشن دیکھ لیں اور اسی طرح سے لیفٹ سائٹ پہ آجائیں شاک ماؤنٹ دیکھ لیں بلکل کلیر ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے فرنٹ سکرین کی بات کی جائے تو اس کے اوپر ہے تھوڑا سا کریک یہاں پر مجود ہے باقی اوورال جینون ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اس طرح سے اچھات کی بات کر لیں سب سے پہلے تو اچھات بھی اپنے جینون پینٹ کے اندر ہے اور استر گاڑی کا نکلا ہوئے باہر باقی آپ لوگوں سائٹ سے گاڑی کی لوگ بتا دیتا ہوں گرایونگ سائٹ پہلے گاڑی کی آپ لوگ دیکھ لیں تو الائر ایمز گاڑی کے اندر ہے سٹالڈ ہے اور ٹائرز کی بات کی جائے ٹائرز کی کنڈیشن ففٹی پرسنٹ تک باقی آپ لوگوں کو باقی سائٹ کی گاڑی کی لوگ بتا دوں تو میجر ٹینٹس کر رہے ہیں اسے گاڑی فاگ ہے بالکل اس کے لئے سے یہ سائٹ گاڑی کی شاورڈ ہوئی ہوئی ہے باقی اگر ٹرنک کی بات کی جائے یہ بھی اپنے جینون پینٹ کے اندر ہے گرین سے وائٹ ہو گئی ہے کسی ہاں سے لیفٹ سائٹ سے بھی گاڑی آپ لوگ دیکھ لیں تو سیز میں بالکل کمپلیٹ ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو آئیے گاڑی کا ٹرنک اندر سے آپ لوگوں کو بتا دوں تو ٹرنک اندر سے بھی کنڈیشن اچھی ہے باقی آپ لوگوں کو فارش کی کنڈیشن بتا دوں تو رسٹ لگا ہوا ہے تھوڑا بہت گاڑی کے اندر سی این جی سیلینٹر گاڑی کے اندر موجود ہے سیاسے ڈرائیونگ سائٹ سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ آفٹر مارکٹ اس کے پر کچھ پینٹ ہوا ہوا ہے کلم لگی ہوئی ہے ریپیرنگ ہوئی ہے تھوڑی بہت باقی لائٹس پمپر گاڑی کے اوکے ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو آئیے ساتھ ساتھ آپ لوگوں گاڑی کا انٹیریر بھی بتا دیتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل کمپلیٹ ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ڈیمیج نہیں ہے اور سر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ لاکھ پینٹس ہزار پہ چورانوے مارڈل مرگلہ کے لیے نمبر اپنا بول دیں زیرہ تری انڈرٹ زیرہ تری انڈرٹ نائن فائیو نائن فائیو ایٹ نائن ٹو فائیو نائن لیکیشن کہاں کی ہے ہٹیاں ہزار ہیں ہٹیاں ہزاروں کی ان کی لوکیشن ہے آپ لوگ ڈیریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ سویور سوزوکی سویفٹ موجود ہے اسلامباد کی ریجسٹر ہے اور بلیو کلر ہے گاڑی کا سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کا اوورال فرنٹ تسلی سے دیکھ لیں لائٹس بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے کسی قسم کی ڈیمج نہیں ہے فاغ لیمز گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے بمپرڈ بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے بکول آنر گاڑی ٹوٹل جینورن ہے کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں ہوا ہوا گاڑی کے اوپر فار بھی نہیں ڈلی ہوئی باقی آپ لوگ بانٹ قریب سے دیکھ لیں تو کوئی ڈینٹس کریچ میجر اس کے پر موجود نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں ہے سکرین کی بات کی جائے کسی قسم کا کوئی کریچ اس کے پر موجود نہیں ہے اور آپ لوگ اچھات بھی قریب سے بتا دیتے ہیں تو بلکل صاف ہے کوئی ڈینٹس کریچ اس کے پر موجود نہیں ہے باقی آپ لوگوں کو انجن بے اندر سے بتاتے ہیں ابھی گاڑی کا تو سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کے بانٹ کی سیز دیکھ لیں فرنٹ سیل بلکل کمپلیٹ ہے تو گاڑی کسی قسم کی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے فرنٹ سے اور اسی طرح سے آجائیں گاڑی کے انجن بے کے اوپر تو اوورال آپ لوگ سب سے پہلے انجن بے کی کنڈیشن دیکھ لیں تو صاف ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ڈرائی بیٹری گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے اس طرح سے ڈرائیونگ شاک ماؤنٹ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ لیں بلکل کمپلیٹ جینرم کنڈیشن کے اندر ہے کسی قسم کی ڈیمج نہیں ہوئی کسی سائٹ سے بھی گاڑی اچھی کنڈیشن ہے گاڑی کے انجن کی بھی اور اے سی گاڑی کا ورکنگ میں ہے اے بی ایس بھی گاڑی کا ورکنگ کے اندر ہے اور انجن میں ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھی کنڈیشن اس طرح سے آجیں گاڑی کی ڈرائیونگ سائٹ پہ سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کی ڈرائیونگ سائٹ کی لوگ دیکھ لیں ٹوٹل جینرم ہے اور کوئی میجر ڈینڈ سکریچ اس کے اوپر موجود نہیں ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آئیے گاڑی کا انٹریر اور سیز آپ لوگوں ساتھ ساتھ تسلیق کرواتے ہیں سیز بلکل کمپلیٹ ہیں اندر سے ڈور کارٹس دیکھ لیں بلکل فریش ہیں کسی قسم کی ڈیش بورڈ کے اوپر کوئی چیز ڈیمیج نہیں ہوئی انڈرائیڈ گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے اور اسی طرح سے انٹریر دیکھ لیں سیٹس دیکھ لیں بلکل صاف ہیں گاڑی کی آفٹر مارکیٹ اس کے پر فیبریکیشن ہوئی ہوئی ہے اور اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آٹومیٹک گیر شفٹنگ گاڑی کے اندر موجود ہے اسی طرح سے بیک ڈور پر آجیں باہر سے دیکھ لیں کوئی ڈینڈ سکریچ موجود نہیں ہے اندر سے سیز دیکھ لیں بلکل کمپلیٹ ہیں اسی طرح سے بیک سیٹس دیکھ لیں وہ بھی بلکل کمپلیٹ اچھی کنڈیشن میں ہے چھت دیکھ لیں گاڑی کا چھت سے آپ لوگوں گاڑی کے استعمال ہونے کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے چھت اگر گندہ ہے تو سمجھ لیں گاڑی میس یوزڈ ہوئی ہوئی ہے تو آپ گاڑی کا چھت دیکھ لیں بلکل صاف ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اس طرح سے گاڑی کی بیک کے اوپر آجتے ہیں سب سے پہلے بیک کی اوور لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ بلکل صاف ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آئیے آپ لوگوں کو ٹرانک کی سیز بتا دوں سیز بلکل کمپلیٹ ہے ٹرانک کی بھی اور اسی طرح سے اگر بات کیجئے سپیئر ویل وغیرہ کی تو آپ لوگ فرش دیکھ لیں کسی قسم کا ریسٹڈ نہیں ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے سپیئر ویل کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لیفٹ سائیڈ پہ آجائیں لیفٹ سائیڈ بھی گاڑی کی موسٹلی کلیر ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور اگر ساتھ ساتھ الائی ریمز جو میں آپ کو بتانا شروع میں بھول گیا ہوں تو ماشاءاللہ ٹائز بلکل برینڈ نیو گاڑی پہ لگے ہوئے اور ریمز جونس ہیں وہ واسن کے گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باقی آپ لوگوں کو لیفٹ سائیڈ کی بھی سیز بتا دوں تو کمپلیٹ ہے پلر اندر سے دیکھ لیں تو بلکل جینون ہے اس طرح سے فرانٹ ڈور پر آجائیں بایٹ سے دیکھ لیں کوئی ڈینٹ سکرچ موجود نہیں ہے اور سیز وائز بھی گاڑی بلکل کمپلیٹ ہے اور پلر اندر سے دیکھ لیں بلکل جینون ہے چیسیز یہاں پہ گاڑی کا موجود ہے سوویورز یہ تھی کمپلیٹ انفرمیشن اس گاڑی کی آئے ہیں اس کی دیمانڈ وغیرہ پتہ کر لیتے ہیں سارے دیمانڈ کیا کر رہے ہیں ساڑھے سولنہ لاک روپے کمی پیشی ہو جائے گی کچھ ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر شیئر کریں 0333 718 718 3888 3888 لکیشن کہاں کی آپ کی کیمرہ کینٹ کی اور یہ گاڑی کوئی ڈیلر آپ تو نہیں ہے گر کے سمال کی چھیک ہوگا سوویورزیز ہی آج کی کمپلیٹ ویڈیو ہٹیاں بازار جو کہ لگتا ہے کامرہ شہر کے قریب مین جیٹی روڈ کے اوپر لگتا ہے آپ لوگوں کو دور سے نظر آ جائے گا چار بجے شام کو آ جائے انشاءاللہ یہاں پر گاڑیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں بہت کم تعداد کے اندر لوگ گاڑیاں گھر سے لے کر آئے ہیں نہیں تو یہ بازار بھرا ہوتا ہے اس ٹائم تک آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ کو کافی جگہ پر سپیسز نظر آ رہی ہیں نہیں تو یہاں پر گاڑی کبھی پارک کرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی امید کر دوں میں نے آپ کے ساتھ تمام گاڑنگ کی تمام ڈیٹیل سیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس رائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ